موسیقی سرزمین مصر علوم قرآنی قرط تجوید کرتیل تخصیص اور سوت و لہن کا مرکز رہی ہے شیخ محمد مصطفی اسماعیل، محمد علی بننا، شیخ خلیل الحسری، شیخ محمد صدیق المنشاوی جیسے بلند پایا قارین قرآن کو بھی مصر ہی نے جنم دیا جنہوں نے فن قرط میں کمال حاصل کیا مگر گولڈن وائس، سوت الجنہ، سوت المکہ اور سفیر قرآن جیسے القابات کے مالک قاری عبدالباسیت محمد عبدالسامت ایک ایسا جادوی نام ہے جن کی آواز میں تلاوت سننے کے لیے ایک زمانے میں ہر مسلمان ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کو خریدنا ضروری سمجھتا تھا باسیت کا مصر سمیت دنیا بر میں کوئی ثانی نہیں ملتا ان کا شفاق تلفز قرآنی آیات کی ابتداء اور وقف میں مہارت سننے والوں کو حیرت زدہ کرتی ہے قاری عبدالباسیت خروف اور کلمات کے اتار چڑاؤ اور خروف مخارج کی بہترین اور شفاف ادائیگی میں کمال کی گرفت رکھتے تھے ان کی پرسوز آواز میں آج بھی سب سے زیادہ تلاوت سنی جاتی ہے ہر نیا قاری ان کے انداز اور روش میں تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے قاری عبدالباسیت محمد عبدالسامت نے مصر کی حدود سے باہر نکل کر کلام الہی کا علم اور مصر کا نام بلند کیا قدرت میں انہیں بے مثال آواز اور قرآن فہمی کی بے پناہ صلاحیت سے نوازا تھا مگر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ان کی اپنی مسلسل کوشش اور سخت محنت کا بھی بڑا حصہ تھا قاری عبدالباسیت محمد عبدالسامت 1927 کو مصر کے صوبے قنعہ میں پیدا ہوئے اور 30 نومبر 1928 کو 61 سال کی عمر میں ایک کار حادثے میں زخمی ہو گئے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قاری عبدالباسیت محمد عبدالسامت 227 کو مصر کے صوبے قنعہ کے ایک گاؤں المیرانزہ میں پیدا ہوئے انہوں نے کمسنی میں ہی دل میں اہد کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی فن قیرت کی ترویج اور مقبولیت کے لیے وقف کر دیں گے تاہم ان کو قدرتی طور پر بچپن سے ہی قرآن کی قیرت سے اتنی جلچسپی تھی کہ وہ روزانہ تین کلومیٹر پیدل چل کر ایک چائے خانہ جاتے جہاں بیٹھ کر ریڈیو سے نشر ہونے والی قاری شیخ محمد عریفاز کی تلاوت سنتے قاری عبدالباسیت شیخ محمد عریفاز کی تلاوت سے بہت متاثر تھے قاری عبدالباسیت کے دادا کا نام شیخ عبدالسامت جبکہ ان کے والد کا نام محمد عبدالسامت تھا یہ دونوں بھی فن قیرت اور تجوید میں ماہر تھے قاری عبدالباسیت کے دو بڑے بھائی بھی تھے ایک کا نام محمد عبدالسامت اور دوسرے کا نام حامد عبدالسامت تھا ان دونوں نے بھی قرآنک المنٹری اسکون سے حفظ قرآن کیا تھا قاری عبدالباسیت نے چھ سال کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ حفظ قرآن کرنا شروع کیا اور دس برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور فن قیرت میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دی قاری عبدالباسیت کے استاد نے ابتدا ہی سے یہ جان لیا تھا کہ جس خوبصورتی سے یہ وقف اور ابتدا کر سکتے ہیں ایسا قرآن کے بہت کم قارین کے لئے ممکن ہو سکتا ہے ان کے استاد یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ باست مخصوص انداز میں تلاوت کرتے ہیں اور کمال کی آواز قاری عبدالباسیت نے دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنے کے بعد اپنے والد اور دادا سے فن قیرت کو ہی آگے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا باپ اور دادا دونوں نے عبدالباسیت کی خواہش کو سراہا اور ان کو علوم قرآنی کے حصول کے لئے مصر کے شہر تنتا بھیجنے کا فیصلہ کیا تنتا پائین مصر میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ عبدالباسیت کی جائے پیدائش سے کافی دور بھی تھا باسیت کی تنتا روانگی سے ایک دن پہلے یہ اطلاع ملی کہ شیخ محمد سلیم ارمن کے تعلیمی مرکز میں قرط کی تعلیم دینے آ رہے ہیں شیخ محمد سلیم علوم قرآنی کے ماہر تھے اور تمام لوگ ان کی قابلیت سے واقف بھی تھے سلیم کے آنے کا سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد عبدالباسیت نے بھی تنتا جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا اور شیخ محمد سلیم سے قرط سیکھنا شروع کر دی باسیت نے شیخ محمد سلیم کی شاگردی میں اشیاتیبیہ پورا حفظ کر لیا اشیاتیبیہ قرط سبا یعنی سیون سٹائل آف قرآنک ریسائٹیشن پر لکھی گئی ایک قدیم اور ایک موتبر کتاب ہے قاری عبدالباسیت نے بارہ سال کی عمر میں قرط سبا جبکہ چودہ سال کی عمر میں قرط اشرا پر مہارت حاصل کیا اور پھر اس کے بعد مختلف کے مذہبی تقیبات میں تلاوت کلام الہی کے لیے جانے لگے استاذ شیخ محمد سلیم حسلہ افضائی کے لیے عبدالباسیت کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے شیخ محمد سلیم پر لوگوں کو بڑا اعتماد تھا قاری عبدالباسیت نے باقائدہ طور پر تلاوت کا آغاز تئیس سال کی عمر سے کیا ان کی یہ پہلی تلاوت مسجد زینبیہ پر تھی مسجد زینبیہ میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کی تائیخ ولادت تھی اور مسجد زینب میں تلاوت کلام پاک کے لیے اس دور کے نامور قارین قرآن بھی جمع تھے کہا جاتا ہے کہ مسجد زینب کی کمیٹی میں باسیت کا کوئی رشتدار تھا جس کی مداخلت سے عبدالباسیت کے لیے دس منٹ کی تلاوت کے لیے گنجائش بنا دی اور قاری عبدالباسیت کو ان الفاظ میں بلایا آج کی اس سے محفل سے ایک نوجوان اور نیا قاری بھی صرف دس منٹ تلاوت کریں گے جن کا تعلق بالا و مصر سے ہے اور ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے دس منٹ کی تلاوت کے بعد قاری عبدالباسیت نے تلاوت ختم کرنا چاہا تو سننے والوں نے مزید تلاوت کرنے کا مطالبہ کیا اسرار بار بار برنے پر تلاوت کا یہ سلسلہ دو گنٹے تک جاری رہا ایک آون میں ریڈیو مصر سے قاری عبدالباسیت محمد عبدالسامت کی تلاوت نشر ہونا شروع ہوئی انیس سو باون میں انہیں مصر کے دار الخلافہ قاہرہ کی جامعہ مسجد حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا سرکاری قاری مقرر کیا گیا اور پھر انیس سو پچاسی میں قاری الشیخ محمد علی بننا کی جگہ مسجد امام حسین علیہ السلام کا افیشل قاری مقرر ہوئے اور پھر قاری عبدالباسیت نے سعودی عرب کا دورہ کیا مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا سعودی حکومت نے قاری عبدالباسیت کو سوت المکہ کا خطاب دیا قاری عبدالباسیت محمد عبدالسامت نے ستر کی دھائی میں تلاوت قرآن کے تین بین الاقوانی مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی انہوں نے اپنی پرسوز اور اپنی گمبیر آواز میں لوگوں کے دنوں کو متاثر کیا اور ان کی تلاوت میں ایسی تاثیر ہے جس کے اثر سے بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے قاری عبدالباسیت کو سانس کی توالت میں خاص قسم کی مہارت حاصل تھی سانس پر اس قدر گرفتہ کی بیشتر اوقات کئی آیات کی ایک ہی سانس میں تلاوت سننے والوں پر ایک وجد کسی کیفیت تاری کر دیتے تھے بہت سو نے ان کا انداز اپنانے کی کوشش کی مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آج تک ان کا ہمسر نہ ہو سکا قاری عبدالباسیت 1961 میں پاکستان تشریف لائے اور کراچی میں عالمی محفل حسن قرط نے سور رحمان کی تلاوت سے لوگوں پر سہر تاری کر دیا اور پھر 1988 میں وفات سے کچھ عرصہ پہلے دوسری بار پاکستان آئے اور سورہ واقعہ سورہ دہا سورہ قمر سورہ رحمان اور سورت شمس کی تلاوت کی قاری عبدالباسیت محمد عبدالسمت عمر کے آخری حصے میں شگر اور جگر کی بیماری میں مبتلا ہو کر بہت کمزور ہو گئے تھے تیس نومبر 1988 کو ایک کار حادثے میں زخمی ہوئے اور لندن کے ایک ہسپٹل میں زیر علاج رہے تاہم صیحت بہتر نہ ہو سکی اور ایک سٹھ سال کی عمر میں اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے جنازے میں اسلامی ممالک کے سفیروں سمیت لاکھوں چاہنے والوں نے شرکت قاری عبدالباسد کے تینوں بیٹوں حشام عبدالسمت، تاریخ عبدالسمت اور یاسر عبدالسمت میں سے یاسر نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فن قیرت کو اپنایا اور 2006 میں ایک نامور قاری کا اعزاز حاصل کیا وہ اپنے والد سے مشابہ ہیں اور ان کی طرز پر تلاوت کرتے ہیں قاری عبدالباسد پر پروردگار عالم کا حاصل قرم ہے کہ قرآن کی برکت سے ان کا نام رہتی دنیا تک پائندہ و تابندہ رہے گا قاری عبدالباسد کی ایک نواسی سمیہ بھی ایک کے ایسے انداز میں تلاوت کرتی ہیں نغمغی کا احساس کانو میں رس گول دیتا ہے سمیہ بھئی افتیین موسیقی